خدا مند یسمسی کی زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر تحسین گل خان کا اور شکران افان کا بہت زیادہ شلوم سلام خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے ہم خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں خدا مند کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا مند نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ ہم اس کی پاک زوری میں آئیں اس کے قدموں میں جھک جائیں اور آؤ کلام سیکھیں کہ ایک اور قسط کے ساتھ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہے خدا کا بہت شکر ہے اس بات کے لیے کہ خدا مند بھلا ہے اور وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ہم کلام مقدس کی خوبصورت اور سچی باتوں کو سیکھتے رہیں اور کلام مقدس کے خوبصورت بھیدوں کو جانتے رہیں ہالیلویہ ہم خدا کا بہت شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا مند نے آپ سب کو ہم سب کو یہ روحانی جنگ کی سمجھ دی ہے خدا ان چاہتا ہے کہ ہم روحانی جنگ میں آگے بڑھیں اور یہ جو پروگرام سے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں اور ان پروگرام کے وسیلہ سے آپ مستفید ہو رہے ہیں ان پروگرام سے آپ کو پلیسنگ مل رہی ہے آپ کی فیڈبیک سے ہمیں پتا جاتا ہے اور اسپیشلی یہ جو روحانی جنگ کے پروگرام ہیں ان سے خاص طور پر آپ ہمیں نواز رہے ہیں اپنی خوبصورت آرہ سے خوبصورت رائے سے اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنے یہ اچھے آپ کے لیے ہیں اور کتنے بینیفیشل ہیں یہ پروگرام مقصد ہی ہے ان پروگرام کے وسیلہ سے ہم ایک دوسرے کے لیے باعث پرکت ہوں اور خاص طور پر کلیسیا جو ہے وہ سیلف سفیشنٹ ہو جائے کلیسیا جو ہے وہ اس لائک بن جائے کہ وہ خود بخود روحانی جنگ کے فرنٹ پر اس جنگ کے محاذ پر مل کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں اور ہم نے سیکھا تھا اس میں سیلف ڈیلیورنس کے والے سے سیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہمیں ڈیمنز کو ڈانٹنا ہے پتانا ہے اپنی زندگیوں سے سیلف ڈیلیورنس کرنی ہے اور خود اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور فیملی کی ڈیلیورنس کے والے سے ہم نے سیکھا تھا اور یہ جو ڈیلیورنس کی ضرورت کے مطالق ہم سیکھ رہے تھے کہ کتنی زیادہ یہ ضروری چیز ہے کلیسیاوں کے لیے اکرانوں کے لیے کمیونٹیز کے لیے فیملیز کے لیے اور آج جب ہم نیکسٹ اس کے حصہ میں جائیں گے تو ہم سیکھیں گے کہ چیرچ کے لیے اور کمیونٹی کے لیے یعنی کہ اگلیسیا کے لیے اور کمیونٹی کے لیے دیلیورنس کا رول کتنا زیادہ ہے کتنا زیادہ ہمیں اس چیز کے لیے تغضو کرنی پڑی تھی ہے اور کتنی کوشش کرنی چاہیے کتنا زیادہ افٹ کرنی چاہیے اور اس کو ہمیں اپنا ایک لائف سٹائل بنانا ہوگا اپنا روز مرا کا طریقہ بنانا ہوگا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ باندھی ہے دو دفعہ باندھی ہے ڈیمنز کو کیونکہ ہم روز مرا کی بنیاد پر یہ کریں تو بالکل روز مرا کی بنیاد پر کریں کیونکہ ابلیس کی جو کارندے ہیں وہ روز مرا کی بنیاد پر آپ کے خلاف ہم لے کرتے ہیں تو اشکائنہ آپ بھی اس میں اگر ایڈ کرنا چاہیں کہ لوگوں کی فیڈ بیک کیا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پروگرام کے بارے میں ہمارے سارے پر بہنوں کے گروپ کو عنہ کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کیا کیا ایکسپریئنسے ہیں اور ریسنل ہمیں بلکہ ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی آپ دلیفرنس کے بارے میں بات کریں لوگوں کو بتائیں تو لوگ ایک تو انٹرسٹڈ بڑھے ہیں دوسرا ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں آپ سب کو بہت بہت شیلوم اور جیسے آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہمیں شکر کرتے ہیں ہم خدا انکا کہ خدا انکا نے ہمیں اس چیز کے لئے اس چیز کے لئے استعمال کر رہا ہے اور ہمیں شیرم کر رہا ہے اور اس میں کافی سالوں کی ریسرچ گئی ہے کافی سالوں کی سٹڈی گئی ہے کافی سالوں کا ایکسپریرینس اور ڈیلیورنس سیشن جو ہم نے کیا ہے کافی لوگوں کے ساتھ اسے ہم نے بھی بڑا سکھ ہے we want to share this with you تاکہ آپ لوگ جیسے تحسیم نے بولا کہ self-sufficient ہو ومن کی جو میں دیکھا جو issues ہوتے ہیں obviously female جو ہماری بہنے ہو گا رہے ہیں زیادہ جو ان کا سائکل ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ issues ہوتے ہیں and i feel کہ جو اب لیس ہے وہ ہمیشہ اٹیک کرتا ہے womb پہ لیڈیز کے جو ووم ہوتے ہیں انس پہ اٹاک کرتا ہے ان کے ان اورگنز پہ ان پارٹس پہ بہت زیادہ اٹاک کرتا ہے سو اوویسی اس بارے میں کوئی اوارنس نہیں ہے لیکن we would like to bring that and share that with you اور بس یہ ہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی اوارنس جب ہوئی گی تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے چیزوں کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ شیئر کا فنکشن نہیں آرہا باقی لوگ شیئر کر سکرے ہیں اس ٹرانس میشن کو کہ نہیں پلیز آپ بتائیں اگر آپ کو شیئر اس ٹرانس میشن کو کیا ہے کیونکہ میں یہ ٹرانس میشن نہیں نہیں میں ضرور شکینا کی ہیلپ کروں گا اس میں ٹرانس میشن کو شیئر کرنے کے والے سے اور آپ سب کو بتاتے چلیں کہ اس ٹرانس میشن کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں اس کو آگے سے آگے شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں کی طرف لے کر جائیں اس ٹرانس میشن کو اور اس ٹرانس میشن کو شیئر کرنے میں جب آپ شیئر کریں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے اور اس شیئرنگ میں آپ جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو خدا مند اس میں بلیس کرتا ہے خدا مند کا نام جلال پائے اور آپ مل کر ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم اس ٹرانس میشن کو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بائی سے برکت ہے رہے تو خدا مند کا شکر ہو کیونکہ جب ایک دوسرے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم سب کائنا کی ٹرانس میشن جو ہے وہ نہیں جاتے لیکن آپ لوگ پلیز ضرور شیئر کریں اس ٹرانس میشن کو جیس ایک دوسرے کے لیے ہم شروع کریں گے جو ہم نے ہمیں ٹھوڑا سا بتاتا چلوں کہ شیطان کیوں یہ بوم پہ حملہ کرتا ہے اور کیوں یہ کرتا ہے اور اس میں شیطان جو ہے وہ ہماری کوئی بہن جو ہے وہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے وہ سب ہی کو اٹیک کرنا چاہتا ہے اور اس کے مختلف جو ہے وہ اس کے طریقے کار ہیں اور شیطان جو ہے وہ اس لیے کہ بائیبل ہمیں بتاتی ہے جینیسس 3.15 میں پہ دائش 3.15 میں خدا مند کا کلام ہمیں بڑا کلیر لیوان پر بتاتا ہے خدا مند نے کہا تھا کہ میں سام کو یہی بات کہی تھی کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھ لے گا اور تو اس کی ایڑی پر کھٹے گا تو یہ ابھی کا جو ہے وہ کانسپ نہیں ہے یہ بڑا انشنٹ رائبلری ہے انشنٹ دشمنی ہے اور ایک اور چیز ہے کہ یہ جو پیدائش کا عمل ہے چاہے وہ انسانوں میں ہو جانوروں میں ہو یعنی ریپرڈکشن کا عمل جو ہے یہ بہت ہی زیادہ شیطان اور اس کے جو کرندے ہیں ابلیسی قوتیں ہیں اور جو فالن انجلز ہیں ان کے نزدی کے بہت بہت ہی زیادہ ایک کہہ لیں کہ مسٹری فل ہے ایک مسٹری سے بھرا ہوا یہ چیز ہے کیونکہ یہ جو بلیسنگ ہے یہ ارت پر جب خدا نے انسان اور باقی جو زندگیاں بنائی تھی لائف بنائی تھی لائف فارم جو ہے وہ زمین پر خدا نے بنائی تھی جس میں انسان تھے اور پھر جانور تھے اور جانور پرندے اور یہ سب جو ہے انسان کی حکومت میں دیئے تھے تو ان کو یہ جو ہے وہ بلیسنگ دی تھی کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو لیکن یہ بلیسنگ جو تھی وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے فرشتے جو ہیں وہ ری پروڈیوس نہیں کر سکتے وہ انڈویجوال کریئے گئے ہیں اس مسٹری کو جو ہے وہ سمجھنا اور اس چیز پر اٹیک کرنا جو ہے ابلیس بہت گہرائی سے یہ کام کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کا مقصد ہی ہے کیونکہ یہ واحد ایسا فنکشن ہے جس کو وہ پزیس نہیں کر سکتے وہ ان کے پاس نہیں ہے انجل کے پاس ایسا فالن انجل سے ہوں یا دوسرے انجل سے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اٹیک یہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ جب خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا جنیسیس چیپٹر سکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ ہوا تھا تب مین مقصد یہی تھا کہ جو مسائیہ آنے والا تھا جو مسیح آنا تھا جب عبادہ کا فرزند آنا تھا جس کی پروفیسی ہوا کے ساتھ کی گئی تھی اس ساری پروفیسی کو ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے اور یہ اٹیک جو ہے یہ شروع سے ہی ہے لیکن اس میں پرابلم کی آتی ہے کہ ہم جو کہ بدنی طور پر کمزور بھی ہیں اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ ہماری ذات کا ایک ایسا حصہ ہے جو لجزت سے بڑا ہوئا ہے اور یہ سب سے زیادہ یوں سمجھیں کہ یہ سٹرونگ یہ سب سے زیادہ عزمائش ہے سب سے زیادہ بڑی تیمٹیشن بھی ہے انسان کی زندگی میں ایون دو کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ اس چیز کو ڈسٹرائی کرنا چاہتا ہے اور اس سارے منصوبے کو خراب کرنا چاہتا ہے لوگوں کی زندگی میں ابھی بھی یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور شیطان یہ سب کچھ لوگوں کی زندگی میں لاکر ان کی فیزیکل پرابلمز میں اضافہ کرتا ہے اور پھر سپیرچل پرابلمز میں بھی اضافہ کرتا ہے اس معاملے میں اگر کوئی بہن یا بھائی اس طرح سفر کر رہے ہیں آپ ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں ہم نے بہت سارے لوگوں کے لئے پرسنلی پریئرز کی ہیں اور لوگوں کو خدا نے ہیل بھی کیا ہے بلیسنگ بھی دی ہے کچھ ایسی بہنیں تھی ہیں جن کے سائیکلز کا ایشو تھا کچھ ایسی تھی بہنیں جن کے لیڈنگ ہی نہیں رکتی تھی اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں مردوں کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں سارے ایسی تھی ہیں یا بہت سارے ایشوز ہیں یا اس خوف کی وجہ سے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ آگے بتانا پسند نہیں کرتے تھی کلیسیاں میں بھی بات نہیں ہوتی لیکن یہ بات کرنا با ضروری ہے کہ یہ ایک موسٹ کامن سفرنگ ہے جو کہ لوگ جس میں سے گزرتے ہیں اور اس میں میں یہ ایٹ کروں گے کہ دونوں husband اور wife اس چیز کو understand کریں اور husbands کا فرض بنت ہے کہ وہ اپنی وائف کے لئے pray کریں اس چیز کے لئے ان کے ووم پہ ہاتھ رکھیں اور ان کے لئے pray کریں کہ کوئی بھی ایسی اگر چیز ہے تو then you know it needs to be removed اور خدا ان کے جو healing ہے جو اس کا لہو ہے وہ لگانا چاہیے خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے سارا جلال جیس سمسین آسی کو ملے شکائنہ آپ پڑھئیے نیکسٹ جو پارٹ ہے کیونکہ آج ہم کلیسیا کے بارے میں اور ہم کمیونٹی کے بارے میں سکھیں گے کہ دیلیورنس جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اسپیشلی کلیسیا کے لئے اور کمیونٹی کے لئے ہم نے چرچ کا کر لیا تھا ہم نے چرچ اور کمیونٹی کا پڑھنا ہے ہم نے پرسنل اور اوم کا کر لیا تھا ہم نے چرچ اور کمیونٹی کے بارے میں اور کمیونٹی کے بارے میں لکھا ہے سیٹن has a special interest in the church we can well believe that he will do everything in his power to sidetrack hinder, weaken and destroy the church's ministry the devil's organisational set up cause for a prince demon assigned to each local expression of the church many churches have a history of certain types of problems the prince spirit over that church can readily be identified by a church church's specific type of problem in some churches you will find a spirit of strife for instance member striving with member this is one of satan's chief weapons he will stir up jealousy and competition christians can become puffed up with pride thinking themselves better than others and thinking of themselves more highly than they ought to think as long as christians are fighting among themselves they are certainly not fighting the devil this is what the devil is after and he has won this his battle other churches are controlled by doctrinal demons with some it is a false doctrine 1 timothy chapter 4 verse 1 now the spirit speak it expressly that in the latter time some shall depart from the faith giving heat to seducing spirits and doctrines of devils so here we can see that we are clearly talking about that attack of shaitan's individual people and people who are living on their own and people who are living on their own and they are living on their own and we have seen that deliverance of the levels that we see that deliverance of the levels because they both maintain their own because we see that if you are living on their own and therefore they have same and then we see that they are living on their own and the same necessities are living on their own and then we are living on their own and then we see that after all the children اس کے لئے برکت بنتی ہے مختلف یہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے شیطان بھی کیا کرتا ہے کہ انڈویجیلز کو اٹیک کرتا ہے کپلز کو اٹیک کرتا ہے فیملیز کو اٹیک کرتا ہے اولادوں کو اٹیک کرتا ہے پیرنٹس کو اٹیک کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا اٹیک وہ چرچ کی طرف لے جاتا ہے اور کلیسیاوں کے اوپر اس کا خاص فوکس ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا شیطان پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا میرا خیال ہے کہ ڈیمن سب سے زیادہ جو پائی جاتی ہیں وہ کلیسیاوں کے اندر پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ ان کا بیٹل گراؤنڈ ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلیسیایں وہ ڈیمن آئیز ہیں یا کلیسیایں وہ شیطان کا گھڑ ہیں نہیں کیونکہ شیطان کانسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنے جتھے بھیجے ہوتے ہیں کہ جا کر کسی طریقے سے کلیسیاوں کو گرائیں خاص طور پر ایسی کلیسیایں جو کہ واقعیتاً خدا ان کے اندر چلنا چاہتی ہیں جہاں پر اچھے لیبل پر پرسلش ہوتی ہے جہاں پر دل و جان سے لوگ خدا ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جہاں پر خدا کا بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر ڈیلیورنسز ہو رہی ہیں جہاں پر شیطان کو بار بار ہرایا جا رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کلیسیاوں کے خلاف سپیشل ٹاسک فورس جو ہے ابلیس بنا دیتا ہے اور اپنے پرنسز جو ہیں ایسے پرنسپالٹیز ایسے سٹرانگ وین جو ہیں ایسے زور آور اپنے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو کہ جا کر ان کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور اکلیسیاوں کو ڈسٹرائی کرتے ہیں اور یہ کام جو ہے پاسٹر لیول سے لے کر بلکل جو سب سے لے پرسن ہے سب سے کہلیں کہ لاسٹ اور لیسٹ پرسن اکلیسیا کا ان سب کے خلاف اس نے پلان ایک ڈیٹیل پلان ان کے ہوتے ہیں مجھے ایک بھائی کی گواہی یاد آگی وہ سپیرچلسٹ سیٹنس تھا وہ شیطان کا پجاری تھا اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم بسکلی ہمارے سے جیسے بوسز ریپورٹ لیتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی بگ کمپنیز میں کہ ہر بندہ اپنی آکر ریپورٹ دیتا ہے کہ مجھے یہ 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 ٹاسک دیا گیا تھا اور میں نے یہ یہ ٹاسک کمپلیٹ کیا ہے اس میں میری سکسس ہوئی ہے اس میں مجھے پیلئر ہوا ہے اور اب میں یہ والے ٹاسک اور کروں گا تو اسی طرح کہ اس نے اپنا گواہی میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹاسک ہوتے تھے اور ہمیں دیا جاتا تھا کہ آپ نے اس چرچ کو ڈسٹرائی کرنا اور اس چرچ کو ڈسٹرائی کرنے کے لئے طرح طرح کہ لوگ انہوں نے ڈیمنز اور پیپل اپوائنٹ کی ہوتے تھے اور اس میں جو ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ ایسے لوگ جو کہ گلگ پڑا کرنے والے ہیں اور بائبل میں بڑی زیادہ اس کی اگزامپلز بھی ملتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریل لیول پر اگزامپلز بھی ملتی ہیں بعض اگر کوئی بہت ٹیلنٹیڈ شخص ہوگا تو اس کو پرائیڈ کا شکار ہو جائے گا میں نے خود اپنی زندگی میں یہ چیز میں نے اگزامپل بھی دی تھی کہ ایک ٹائم تھا کہ میں بڑا سوچتا تھا کوئیر لیڈ کیا کرتا تھا کہ شاید میرے بگیر کچھ چل نہیں سکتا اور مجھے مو کی کھانی پڑی اور خدا نے مجھے سکھایا اور میں بڑا سوکت پرائیڈ میں کھڑا ہوگا کیونکہ لوگ پف اپ ہو جاتے ہیں پرائیڈ ہوگا کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو کوئی بریلینٹ کام کرے یا کوئی باقیوں سے بہتر کرے چاہے وہ پریچنگ ہو چاہے وہ سنگنگ ہو چاہے وہ کسی بھی کچھ بھی انپٹ ہو جو سب سے زیادہ لوگ ہی ان کو چڑھانا شروع کر دیتے ہیں مجھا آتا ہے جب ٹی وی پر پروگرام کیا کرتے تھے تو لوگ فون کر کر بس طریفیں کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ جی نہیں جو آپ تو بڑے زبودست ہیں تو ہم اسی وقت روکتے تھے کہ نہیں بھائی سارا جلال جشتوں کو ملے کیوں ہمیں گناہگار کرتے ہو لیکن بہت سارے لوگ ان چیزوں کو سننا پسند کرتے ہیں خوشامت کی سپریٹ آجاتی ہے پرائیڈ کی سپریٹ آجاتی ہے لوگ جو ہیں وہ ناجائز ناحق تعریف اور پریز کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائیاں اور چھگڑے کلیسیاں میں ناچاکیاں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم نے بہت دفعہ اپنی کلیسیاں میں یہ کیا کہ ایک بندہ اٹھ کے تو وہ چودری بننا چاہتا ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی یہ سلسلے ہیں اور ہم اپنی جسمانی سوچ کو جسمانی نیت کو اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاقائی جو سوچیں ہیں ان کو ہم کلیسیاں میں رسیڈ کر لے کر آتے ہیں اور پھر وہ چیزیں جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں روپے پیسے کو پر بہت جھگڑا ہوتا ہے کلیسیاں میں فائنائنس کو لے کر لوگ جو ہیں لالچ کی وجہ سے جھگڑے کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اخلاقی گراوٹ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں کلیسیاں میں اور ایک اور جو بڑا اٹیک ہے بلیس کا کلیسیاں پر وہ فالس ڈاکٹرن کا ہے بعض اوقات کڑوی جڑیں پھوٹ نکلتی ہیں کلیسیاں میں اور ایسا جیسے کلام میں لکھا ہے گزلالگزلات کی کتاب میں لومڑی بچوں کو پکڑا سانگ آف سالمن میں جو تاکستان کو خراب کرتے ہیں ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ فالس ڈاکٹرنز اور فالس میسیجنگ اور کچھ لوگ بغیر سکھے سکھائے آ کر وہ کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کھڑتے ہیں یہ سب چیزیں ابلیس کی طرف سے اٹیک ہیں اور کلیسیاں کو اس کا مطلب ہے کتنی زیادہ ضرور ہے پہلا ٹیموتھی چپٹر 4 ورس 1 میں لکھا ہوا ہے لیکن پہلا ٹیموتیس چوتھا بابرس کی پہلی حد روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیم یعنی کہ ساری تعلیمات وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں کچھ تعلیمات ڈیمن کی طرف سے بھی ہیں جیشکائنا آپ اس میں اور کیا ایٹ کنتے ہیں میں یہ بتانا چاہئی کہ ہم نے ایک ٹیسٹ نہیں سنی تھی ایمس ایمانیل اسپندے کا نام ہے اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ عورتوں کو بھیجتے تھے چرچ میں اور عورتیں عجیب عجیب کپڑے پہن کے چرچ میں جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو اور کانسٹریشن ہے کلام کی طرف میں نہ ہو اور وہ ڈیمنز ہوتی تھی جو کہ لوگوں میں جا کر یا اس طرح کے فارمز لے کر جاتی تھی اور وہ کیا ہوتا تھا کہ یہ ہی بتاتے تھے کہ ننگاپن وہاں پر شو کرنا اور جا کے جانبوجھ کے ایسے حرکتیں کرنے اور ایسا جانبوجھ کے لوگوں کو ایسے آٹفٹس پہننے کہ لوگ جو ہیں وہ اس چکر میں پڑیں اور پھر ڈائیورٹ ہو جائیں اور کلیسیا میں ڈسٹرکشن ہو جائیں اور عموما یہ چیزیں بہت سارے ویپنز ہیں شیطان کے جو کہ وہ استعمال کرتا ہے لیکن ہمیں خدا کے پلان اور خدا کے منصوبے پر رکھنا اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر فیص کریں لوگ کلیسیا میں یا ذاتی زندگی میں رشتہ استوار کرتے ہیں اور یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یا خدا کی اجازت سے نہیں ہے جب ہم خدا کے منصوبہ کے تحت نہیں ہے تو پھر وہ چیز غلط ہے لیکن جب ہم خدا کے پلان کے اوپر کھڑے رہتے ہیں جب ہم خدا کی طرف سے پوائٹ کے گئے گئے ہیں کوئی بھی چیز تو وہ پر خدا کی طرف سے ہوتی ہے جی ہم نیکسٹ آکے بڑھیں گے In other instances the doctrine may not be false but the devil fosters an obsession with doctrine he can get a group so concentrated on one facet of truth for example salvation or the second coming that it will neglect to minister the whole counsel of God the church is sidetracked some demons are specialists in getting the church to operate on human talents and abilities rather than upon the power of the Holy Spirit having a form of godliness but denying the power thereof some are still blinded to the great outpouring of God's spirit today and continue to operate on manpower iska ek wala hai 2nd Timothy chapter 3 verse 5 there are prince spirits of denomination and secretarianism secretarianism denominationalism and their aim is to keep the body of Christ divided divided when I saw a sign in front of a church building branding itself as independent fundamental I felt that it was publicizing the ruling demon over the congregation some churches are noted for isolation and spiritual pride demons of worldliness and materialism rule over some local bodies the spiritual ministry has faded out of sight the emphasis is upon bake sales rummage sales bingo parties and the likes the listings go on and on formalism ritualism controlled by a pastor or group complacency indifference pessimism discouragement obsession with problems without solutions etc. etc. blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain it's from Joel chapter 2 verse 1 the second chapter of Joel calls the people of God to rise in battle against a terrible host of wickedness but it is first a call to repentance and return to God so Joel chapter 2 from verse 12 to 13 therefore also now saith the Lord turn ye even to me with all your heart and with fasting and with weeping and with mourning and rend your heart and not your garments and turn unto the Lord your God this is a call to the church today let each local congregation turn from its sins and humble itself before God then let it rise in the power of God against the spiritual foes allied against it the church must learn to rise into the heavy heavenlies and come against and raise the spiritual wickedness in high places so we've got a couple of references here which we'll have to read here we're talking about here we're talking about about the klesias and how it's been and we're talking about that if we're talking about about the klesias and if we're talking about doctrinal error because we've seen some klesias are going direct to the church but some klesias are going to be focused on one or two things and they're going to be too much focus and people start to eat and start to eat and start to eat my brother was talking about with the priesthood and the priesthood who are on the Baptist mission and is teaching and telling and telling so I've seen that many people put off ہے اس بات سے کیونکہ ٹو مچ ایمفیسس ہو گیا ان لوگوں کا غیر زبانوں پر جن کو یہ ملی اور وہ کونسی تنظیم تھی پینتی کاؤسل ہم دیکھتے ہیں کہ پینتی کاؤسل تنظیمیں جب اٹھیں تو غیر زبانیں ملنی شروع ہوئیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روک و ببتس میں آنے شروع ہو گئے اور یہی چیز جو تھی وہ باز میں برکت کی بجائے ٹھوکر کا باعث بننے لگی کیونکہ ٹو مچ ایمفیسس ہو گئے ہر بندہ ہی جو ہے وہ زور اشور سے بول رہا ہے اور وہ لوگ بجائے اس کے کہ وہ چیز اعتدال میں کرتے اور طریقے کار کے ساتھ کرتے ایک ڈسسپلن کے ساتھ کرتے تو انہوں نے سارا ایک سارا فوکس غیر زبانوں پر کر دی انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو بندہ غیر زبان بولتا نہیں ہے وہ کسی بھی طرح کی خدمت میں نہیں آسکتا چاہے وہ قوائر میں صرف چھوٹا سارا کہلیں کہ ٹیمبرین بجانی ہو اور بہت سٹرکٹ انہوں نے کہا دی اس چیز کو اب یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم والی چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایڈوینٹس چرچ ہے انہوں نے ایک یا دو باتوں پر بہت زیادہ امسس کر دیا ایک تو سبت کو لے کے اور پھر ایلن جی وائٹم کی جو ہے وہ پروفیٹیس تھے ان کی تعلیمات کو بہت زیادہ امفیسائز کر دیا ہم دیکھتے ہیں کہ میسینکس جیسے ہیں پاک سب بلکہ وہ تو بدی حلقوں میں چلے گئے ہیں لیکن بہت سر ایسے تھے جنہوں نے پرانے عید نمے کو بڑا فوکس کر دیا اور بہت ٹو مچ امسس پر کر دیا اور باقی جو ہول کانسل تھی بائبل کی باقی تعلیمات تھی ان کو نگلیکٹ گیا ان کو جو ہے وہ پیچھے کرنا شروع کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اور بکلی سے آئے ہیں جیسے کچھ لوگ ہیں انہوں نے سرٹن پوائنٹس کو اٹھا کر اس کے پر بہت ہی زیادہ امسس کیا ہوئی تو یہ پروبلمز آتی ہیں سم ٹیمز تعلیم غلط نہیں ہوتی لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹو مچ امفیسس جو ہے وہ باقی چیزوں کے اوپر سے آپ کی نگاہیں ہٹانا شروع کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب نگاہیں ہٹ جاتی ہیں تو پھر باقی جو تعلیمات جو کہ ٹھیک ہوتی ہیں ان کو لوگ غلط کہنا شروع کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ڈیناومینیشنلزم جو آ جاتا ہے یعنی کہ ڈیناومینیشنز کو لوگ پریش کرتے ہیں اپنے تنظیم کو پریش کر رہتے ہیں کلام کو نہیں کر رہتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا ایرر ہے اور اس کے بارے میں ہم اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی باتوں سے ہٹ کر جسمانی باتوں پر زیادہ ہوتے ہیں اور ویسٹ میں یہاں پر بہت سارے ہوتا ہے کہ بہت سارے اکلیسیاں صرف سوشل ایکٹیوٹیز کے اوپر چال رہی ہوتی ہیں کبھی میلے کروا لیے کبھی انہوں نے جو ہے وہ فن فیر کروا لیے کبھی نائٹ آؤٹس کروا لیے کبھی مووی نائٹ کروا لیے لیکن جو ایکچول چیزیں ہیں جو کہ خدا کے کلام کو لے کر چلنے والی باتیں ہیں کہ ہم گول نائٹ پریئر کریں یا ہم بائبل سٹیڈی کریں میڈ بیک کریں سنڈے کو کریں ویکنڈ پر کریں اس طرح کی ساری چیزیں وہ ساری اکٹیوٹیز جو کہ خدا کے تعلق سے ہیں روح کے تعلق سے ہیں روحانی ترقی کے تعلق سے ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور ان کو ڈسٹروائی کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے اور تموتیس کا دوسرا خط اس کے تیسرے باپ کی پانچویں عید میں لکھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے کنارہ کرنا یعنی کہ ان کا بول چال ان کا دکھاوا جو ہے وہ دینداری والا ہوگا لیکن ان کا سارا ایچیچوٹ جو ہے وہ غلط ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوشل ایکٹیوٹیز نہ کریں چرچ کو لے کر ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی پکنک پہ جاتے ہیں ہم بھی کلیسیا کے ساتھ باہر جاتے ہیں ہم بھی کلیسیا کے ساتھ باہر جاتے ہیں لیکن وہ وقت نہیں ہوتا ہمیں ایک بیلنس کو کرنا ہے جہاں پر ایم بیلنس ہوتا ہے وہاں پر کلیسیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پھور کا شکارت ہوتا ہے اس کے افیکٹس یا اثر کیانے شروع ہو جاتے ہیں کہ کلیسیاں جو ہے وہ گراوٹ کا شکارت ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں بریک ہو جاتے ہیں چرچز اور اچھا کام جو ہو رہا ہوتا ہے ایسے کلام میں لکھا نا کہ اچھا بیج گویا ہے اور پھر دشمن ہے اور وہ کڑوا بیج گو گیا اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور یویل میں بڑا کلیر لکھا ہے کہ نرسنگ آپ کو توبہ کرو خدا ان کی ضروری میں آ کر فوکس جو ہے مارا خدا ان کے اوپر ہونا چاہیے سو کلیسیاں لیول پر ڈیلیورنس جو ہیں وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور یہ بڑا پینفل سبجیکٹ بھی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کلیسیاں لیول پر آپ کرنا چاہیں تو کوئی بھی بندہ نہیں مانے گا کہ میں پراود ہوں یا میں یہ ہوں یا میں وہ بلکہ لوگ نراز ہو جاتے ہیں لوگ جو ہیں وہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اوورال یعنی کہ ایک نیوٹرل وے میں ڈیلیورنس کے بارے میں سکھایا جائے اور ہر بندہ سیلف ڈیلیورنس کو فوکس میں رکھے اور ہر بندہ گھر جا کے اپنی ڈیلیورنس خود کرے چاہیے کسی کو نہ بتائے اپنی شارٹ فالس کے بارے میں اور اپنے خاندان کے ڈیلیورنس کے لیے سیریس ہو اور خادموں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو ہمبلی جو ہے وہ والنٹریلی ڈیلیورنس کے لیے حوالے کرے تو کتنا اچھا ہو جائے اور ہر بندہ ڈیلیورنس کے پروسس سے گزرے تو پوری کلیسیاں اور کلیسیاں ہی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا موقع پر اس کلیسیاں کو ملے گا اور پر یوں کلیسیاں ترقی کرتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں آمین آمین اور اس کا پریکٹیکل سٹیپ کیونکہ مجھے ابھی زین میں آرہا ہے میں ابھی شیئر کر لیتے ہیں ہم لوگ جب ہم لوگ اپنا چیرچ میں ہم جاتے ہیں تو فرسسسنگ ہم ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بانتے ہیں اور پوری کلیسیاں مل کے ہم انچی آواز میں سارے دعا کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو نیگٹیوٹی کو ڈسٹریکشن کو ہر قسم کی ایسی چیز جو ہمیں خداون سے دور لے جہاں ہم ساری چیزوں کو پانتے ہیں ہم خداون کے فرشنوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اور اس جگہ کو ہم خداون کے لہو سے پاک اور ساف کرتے ہیں یہ پریکٹیکل سٹیپس ہوں گے جب آپ شروع کریں تو آپ ان ساری چیزوں کو پہلے سے ہی بانتے ہیں یعنی کہ روحانی جنگ کے وہ سٹیپس لیں روحانی جنگ کی دعائیں ہیں روحانی جنگ کی جو اٹیکنگ پریز ہیں ان کو آپ عمل میں لائیں اور دوسرا ایک اور بھی پریکٹیکل سٹیپ ہے کہ جس دن آپ چرچ جانا چاہتے ہیں یا جب آپ کی چرچ کی بات ہے تو گھر سے ہی دعا آپ نے ٹھہر کے جائیں اور دعایا طور پر آپ کو مضبوط کر کے جائیں تاکہ جب آپ چرچ میں جائیں تو اگر ابلیس کے کوئی بھی حملے ہیں آپ ان سے محفوظ رہیں گے کہ ایکلیسیاؤں کے خلاف ابلیس کرنا چاہتے ہیں تو جو فیملیز ہیں کہ بات میں اس سے شروع ہوئی ہے کہ سیلف ڈیلیورنس اگر کوئی کرتا ہے اور پھر فیملی ڈیلیورنس میں ہے تو پھر جب وہ چرچ آئیں گے تو وہ آلیڈی کلیر ہیں وہ آلیڈی ڈیلیورڈ ہیں آلیڈی خدا کے منصوبہ اور پلان کے نیچے ہیں اور پھر خادم جو ہیں وہ پریکٹیکل چیز یہ ہے کہ بار بار لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں ان باتوں کے بارے میں تاکہ لوگ جو ہیں وہ فتح مند مسیحی زندگی گزارے ہیں تو یہ ایم کیا ہے ویکٹوریس کرسچن لائف فتح مند مسیحی زندگی اور یہ ہوتا ہے اور پھر جو کلیسیا میں بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب عبادت نیش ہوتی ہیں شروع وہ کوشش یہی ہو کہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہو اور عموما آپ نے دیکھا کہ کئی کلیسیاوں میں عبادت میں جاؤ تو اتنا کیاوس ہوتا ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہو کہہ رہا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا لیکن کچھ دفعہ کچھ دفعہ ایسے طرح عبادت میں ہم بیٹھتے ہیں اتنی سمودلی اور اتنی روح سے بھارپور اور معمور عبادت ہوتی ہے اور ہمیں بڑا خوشی ہوتی ہے اس چیز کے لیے جب ہماری کلیسیا میں لوگ آتے ہیں تو وہ یہی فیڈبیک دیتے ہیں کہ ہمیں بہت مزا ہے شروع سے آخر تک ایک خاص خدا مند کی حضوری اور خدا مند کے پاک روکی گرپ تھی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ چھوٹوں سے لے بڑوں تک سب جو ہیں اس چیز میں شامل ہیں اور خدا ان کا نام جلا ہو امید ہے تو اللہ حالتے ہیں جب باتلی کمینتی اور کنید جیب باتلی رہی ہوئی مجھے انجانیل رہا باتلی کبھلتا ہے باتلی ایجانی رہا باتلی رہا باتلی محلی رہا باتلی باتلی عزید اینجانی باتلی اس کے لئے ان کے امران میں ساتن نے کہا جیسے جیسے ہیں کہ وہ این چیز کی طرف ساتن کے دیمان sixtار پیدا ہے اور ان کے لئے کسی اور کسی اور کسی اور کمیونتی تحسل کی طرف دیمان میں خطف ہوتا ہے اس کی طرف بچے جیسے کی آرکان ہے مجھے اس چیز پر جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اس کو پاننا ہے جس یہ کہ میں بات کر رہا ہوں she had a vision which revealed a large octopus-like creature hovering over the community across its head was written jealousy its tentacles reached down and were entwining and crushing every facet of community churches, schools, businesses, homes social life, government تابیمي منتقی سمید میں بیدیتین راستے ہیں معنی نفتیم بھی جوید ویرخی توی اینجا بهتیر ویسی اگرانتز ہے شبید ویلید ویمکتی ہوگی ویش منتقی شبید از بیدید کسی طرح است را نظر کی طرحی دین کی میرایی چیز تا بیدید جهالی حیاتی امن کروجود ویدیدی باریدی کسی قیداری علیی ویب آنگر جا را چیز میرای حراری آمین آمین بندہ یہاں پر بتا رہے ہیں اور اپنے خاص ایئے کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ دانیل کی کتاب میں ہمیں اپنی کمیونیٹی کے لئے اور اپنے کلیسیہ اس کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہداری ہے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لئے برکت اور سلامتی کی دعا کریں یہ بہت بڑا خدا مند کی طرف سے ایک رول ہے اور جتنیں بھی اماندار جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں وہ بڑی سلامتی لے کر آتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ جب باپ ابراہم اور خدا مند یسم مسیح کے درمیان مقالمہ ہوا صدوم اور امورہ کی تباہی کے والے سے تو باپ ابراہم نے خدا سے یہ منت کی تھی کہ وہاں پر اگر پچاس اماندار ہوں تو کیا تو چھوڑ دے گا خدا مند نے کہا کہ ہاں اگر مجھے پچاس ملیں گے تو میں نے چھوڑ دوں گا اور پھر وہ پنتالیس پہ آیا پھر چالیس پہ آیا پھر تیس پہ آیا اور انڈ پہ دس تک وہ بات آگئی کہ اگر دس لوگ بھی وہاں پر ملیں تو کیا تو چھوڑ دے گا کیا تو ان کو باقیوں کے ساتھ مار دے گا خدا نے کہا کہ مجھے دس اماندار بھی مل گئے تو میں جو ہے وہ ان لوگوں کو بخش دوں گا پورے شہر کو معاف کر دوں گا آپ امیجن کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے دیوہیٰ نے کہا کہ آپ کیا پاس چابی ہے برکت کی اس کلیسیا کے لیے اس سٹی کے لیے اور یہ کلیسیا کا کتنا بڑا اقدار ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ امسال کی کتاب میں بک پراؤبس پراؤبس کا حافتوں کی جو بک ہے امثال پراؤبس اگر کائنا اس چیز کو انگلیش میں پڑھ سکتے ہیں چپٹر 11 اور ورس 10 & 11 پراؤبس چپٹر 11 ورس 10 & 11 امثال کتاب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دسویں باب گیارویں باب اور اس کی دسویں اور گیارویں آیت اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اور یہ ہماری زمداریوں کے حوالے سے یہ بات ہے لکھا ہوا ہے کہ صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریل کی حلاکت پر خوشی کے للاگار ہوتا ہے راستبازوں کی دعا سیں شہر سرف راضی پاتا ہے لیکن شریل کی باتوں سے برباد ہوتا ہے لیچúsica تو لکھا ہے کہ جب شریر بولتے ہیں جب لانتی لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں تو شہر جو ہیں وہ تباہی کی طرف بڑھتے ہیں لیکن جب صادق ہیں وہاں پر دعا میں جھکے ہیں گھٹنے خدا کی ضروری میں جھکتے ہیں تو وہ علاقہ وہ شہر وہ کالونی وہ آپ کا ٹاؤن جو ہے وہ برکت پاتا ہے کیا جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا اسی سیریز کو صادق ہیں تو ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ کیس طرح ابلیس میں پرنسپیلٹیز اس نے حکومت والے بندے ہر جیگہ پر بٹھائی ہوئے ہیں گلیوں کے لیول پر بھی ڈسٹرک کے لیول پر ٹاؤن کے لیول پر کالونیز کے اوپر پورے شہر پر ایریاز پر پورے ملک پر اس نے موکل بٹھائی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل دسمیں باب میں بڑا کلیر ہی لکھا ہوئے کہ فارس مملکت تھی کنگڈم تھی اس کے اوپر ایک بہت سٹرونگ انجل تھا جو کہ کنگ تھا اس فالن انجل کی طرف سے شیطان کی طرف سے وہاں پر اس کو پوائنٹ کیا گیا تھا اور وہ روکتا تھا دعائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ دانیل جیسے بڑے نبی کی دعا روک رہا تھا اور دانیل جیسے اسرائیل کے لئے برکت مانگ رہا تھا تو کتنی بڑی اسمان میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے ہماری برکتیں رکھتی ہیں اور اس میں پریکٹیکل چیز ہے اور پھر میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ یہاں پر وہ ایک ایسے شہر کی بات کر رہے ہیں جو بک کا رائٹر ہے کہ انہوں نے ویزن میں دیکھا جب دعا کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا اوکٹوپس ہے اوکٹوپس جس کے آٹھ جو ہیں وہ ٹینٹیکلز ہوتے ہیں بازو ہوتے ہیں اور اس کے ماتھے پر چیلس ہی لکھا ہوئے اور وہ پرٹیکلر کمینٹی جو تھی جہاں پر وہ کدمت کے لیے بھیجے گئے تھے اس کے اوپر وہ ہوا میں اڑ رہا تھا اور انہوں نے ویزن میں خدا نے ان کو دکھا ہے اور اس شہر کے اوپر جو ہے کیا تھا کہ اس دیمن کا بڑا قبضہ تھا اور وہی چیز جو ہے وہ ان کے لائف میں ان کے چرچز میں سکولز میں بزنسز میں ان کے کاروباروں میں ان کے گھرانوں میں سوشل لائف میں گورمنٹ اور جو باقی جو ریلیشنشپس ہیں دنیا بھی ان کے اوپر وہ بہت زیادہ تھا اور وہاں کے لوگ بہت زیادہ اس چیز کا شکار بھی تھے اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غصہ تھا ایک دوسرے کی پیک بائٹنگ جیلیسی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو دیکھ کر لالچ کرنا اور پھر گاؤسپ اور سیلفشنیس اور ترہ ترہ کی روئیہ جو تھے ان لوگوں میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے کلچر میں بھی حصہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شہروں کو مختلف طریقوں سے جانا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں ایریاز کو جانا جاتا ہے کچھ ایریاز جو ہیں ریڈ لائٹ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر پروسٹیٹوشن بہت ہوتی ہے اس ایریاز کے اوپر پروسٹیٹوشن کی گناہ اور بدی اور ڈرگز اور ہر طرح کا برا کام وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے تو اس ایریاز کے پر سمجھیں کہ اس ڈیمن جو ہے اس کا قبضہ ہوتا ہے اس مین بندے کا قبضہ ہوتا ہے جو سٹرانگ گولڈ ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایریاز جو ہیں جن کو پوش ایریاز کہا جاتا ہے وہاں پر امیر لوگ رہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کا روئیے کچھ اور ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہر جو ہیں بڑے بڑے سٹیز جو ہیں ان کے فرق فرق روئیے ہیں کچھ ایریاز کو گینگز کہا جاتا ہے کچھ ایریاز کو جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ نو گو ایریاز کہا جاتا ہے کراچی جیسے ایریاز میں جہاں پر گینگ وارز ہوتی تھیں اور کچھ ایریاز کے اوپر خاص چیزوں کا قبضہ ہوتا تھا اور وہاں پر عام بندہ جا نہیں سکتا تھا لوگوں نے اس طرح کے بہت سارے سسٹمز بنایا ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ خادم جو ہیں اور کلیسیاں جو ہیں یہ ان کے پر بہت بڑی ذمہ داری کہ اپنے شہروں کے لیے ڈیلیورنس کی پریئر کریں اور پھر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے شہر میں ہماری گلی میں ہمارے علاقہ میں کتنے لوگ جو ہیں جو ڈریکٹ وچ کرافٹ میں ملوث ہیں آپ یہ دیکھیں کہ گجرا والا ہے ایک ایسا شہر پاکستان میں جہاں پر جتنی بھی ایڈز دیکھ لیں یہ جو بابے پیر فقیر یہ سارے وہ گجرا والا کے اندر ہوتے ہیں وہ اس شہر میں کتنی زیادہ جادوگری کا سرانگ ہوتے ہیں وہاں پر ہر بڑا آمل اور بابا وہاں پر بیٹھا ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ سیریہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر رہائش رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنا سرانگ وارفئر کا سامنا کرنا پڑے گی کیونکہ وہاں پر ڈیمانک ایکٹیوٹی بہت ہی زیادہ ہے تو آپ کے بچے جو ہیں اور آپ کی فیملی جو کتنے بڑے جنجر میں ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ گوگل پر کریں ٹین فورٹی ونڈو لکھیں دس لکھیں اور اس کے پر سپیس اور ٹین فورٹی لکھیں یعنی چالیس ونڈو لکھیں تو وہاں پر پوری دنیا کے نقشے کے اوپر ایک ونڈو بنائی گئی ہے کہ یہ جو ایریا ہے جہاں پر سب سے زیادہ ڈیمانک ایکٹیوٹی سب سے سٹرانگ اور سب سے ڈرکر ڈیمانک ایکٹیوٹی آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بودھ پرستی ہے ہندویزم بہت زیادہ کیونکہ ان کی جو پوپیلیشن ہے اس میں سے سکسٹی پسینٹ جو ہیں وہ ہندو ہیں اور ترہ ترہ کے اور پھر سیکھ لوگ بھی ہیں اور دوسرے جو دوسرے مذہب سے ہیں وہاں کتنا زیادہ جو ہے وہ سٹرانگ ہولز ہیں وہاں پر اور کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ میلے اور بلیاں چڑھائی جاتی ہیں یہ سب کچھ جب ہم کسی جگہ پر رہتے ہیں ہم عموما دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں ادھر کی کمیونٹی کیسے ہیں ادھر کی لوکالٹی کیسے ہیں تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں روحانی طور پر بھی اردگرد دیکھنا چاہیے اور اپنے شہر کے بارے میں دعا کرنی چاہیے اور اس کا پریکٹیکل سٹپ کیا ہے کلیسیاں کو ہول نائٹ پریئر کرنی چاہیے رکھنے چاہیے ایسے ایونٹس جس میں ہم اپنے شہر کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں اور لوگوں کو مل کر ان پوائنٹس پر دعا کر سکیں مجھے آدھا ہے کہ میں کلیسیاں کیا تھا کیونکہ پاکستان کا نقشہ تھا اور وہ کلیسیاں جو تھی ہر ویک ٹھہرتی تھی اور ایک شہر کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں وہ اس کو راؤنڈ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اب جس شہر میں ہم رہتے ہیں یہ شہر اسلامی فنڈیمنٹلیزم ہے یا اسلام کی بڑی سختگیر تعلیم ہے یہ اس کے بارے میں جانا جاتا ہے یہاں سے لوگ دہشتگرد تنظیموں میں گئے اور پورے یوکے میں کسی سے پوچھ لیں وہ کہیں گے ہاں یہ گاڑا ہے اس چیز کا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا سٹرونگ ہولڈ ہے اس سوالے سے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو سمجھنی بڑی ضروری ہیں ایکلیسیائی طور پر اور انڈویجیلسکلی ایکلیسکلی ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم پراپر پریئر کر سکیں ہماری دعاوں کا یہ ٹاپک سنے چاہیے اور ان کو ہم پھر دعاوں میں رکھیں تو پھر ہم ایک بہت بڑا ایمپیکٹ کر سکتے ہیں ice cream hope for our communities and nation does not lie on social and Governmental programs architect zuڑu atlid did you explain education or science موسیقی 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 اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ سائنس کے پیچھے بھاگتے ہیں حکومت کی طرح بنائی بھی پالیسیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہیں لیکن ان سب کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے ہمارے پاس جو اپرچنیٹی ہے امپیکٹ کریئٹ کرنے کے لیے اور بحالی کے لیے شہروں کی راستبازی اور سرفرازی کے لیے کلیسیا کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور پھر میں ایک اور پریٹیکل چیزیں بتاؤں کہ ہمیں لوکل جو اماندار لوگ ہیں بان اگین لوگ ہیں اور جو روحانی جنگ کو سمجھتے ہیں ان کو لوکل گورومنٹس میں بھی آنا چاہیے لوکل گورومنٹس کا حصہ بننا چاہیے ایک بڑی اچھی خوشائن بات ابھی ہمیں دیکھنے میں ملی کہ پاکستان میں بھی جیسے سی ایس ایس کے ایگزامز ہوئے ہیں جو سینٹرل سرویسز ہیں سپیشل سرویسز ہیں اور یہ مقابلے کا امتحان اس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں سب سے پریسٹیجیس یہ سمجھا جاتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں خاص جو ہے کرسچن بچوں نے اس دفعہ بہت اچھا یہ کام کیا ہماری کلیسیا میں ایک ایسی بہن ہیں جو کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کرنا چاہتی ہیں کراچی میں اور وہ اس کے لیے دعا میں بھی ٹھہری ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ بہت بڑی بات ہے ہمیں اور بھی سننے میں ملا کہ کچھ ایسی کلیسیاں ہیں کچھ ایسے خادم ہیں جو انہوں نے سپیشل کورسز جو ہے وہ کر رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں پاسٹر انور فضل کا نام اس سلسل میں آیا کہ جو یہ مدد کر رہے ہیں اور انہوں نے آن لائن کلاسز یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ وہ بچے پڑھ کے اور پھر امتحان میں بیٹھ سکے ان کی تیاری کروانے کے لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ فرض بنتا ہے سپیشلی جو ڈینامینیشن چلیں پاسٹر انور فضل تو ایک ون مین چرچ ہے یعنی کہ ان کی ایک پرائیویٹ دینامینیشن ہے لیکن کیتھلکس ہیں ہمارے پاس انگلیکنز ہیں چرچ پاکستان اور اور بڑی دینامینیشن ہیں پریسپیٹیرینز ہیں اگر ایک ایک چرچ بھی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اپنی جماعت میں سے ایک بچہ ایسا چنیں گے یا ایک بندہ جو کہ بہت بریلینٹ ہے اور اس کو لوکل گورنمنٹ کا حصہ بنائیں گے تو ایک ٹائم آئے گا آپ خود امیجن کریں کہ کتنی زیادہ کلیسیا ہیں پاکستان میں اور کتنے بچے ایسے ہوں گے جو کہ کر سکیں گے اور ان کا جو ہے وہ کلیسیا کہ ہم مل کر اس کو سپورٹ کریں گے اور بچے بھی آگے سے تمیز دکھائیں اور وہ یعنی کہ اس چیز کی ویلیو کریں اور قدر کریں کہ ہاں میری کلیسیا مجھ پر انویسٹ کر رہی ہے اور وہ دل لگا کر دیانتاری سے پڑھیں اور آگے پڑھیں اور اس چیز کا حصہ بنیں اور پھر جب وہ اہدوں پر پہنچیں تو پھر وہ امپیکٹ کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزوں میں امپیکٹ ہے کمیونٹی میں جو ڈیلیورنس ہے اس میں دعا کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پائیں گے ہمارے ایٹیچوٹ کے وسیلہ سے ہمارا جل نالج ہے اپنے علاقہ کے بارے میں اور ہر علاقے کے ڈیفرنٹ سپیرٹس ہیں ان کے بارے میں ہمارے علاقے کے آپ کے علاقے کا جو روئیہ ہے آپ کے علاقے کی جو ایک تھیم ہے اس سے ہی آپ کو پتہ چلے لے گا کہ کون کون سی سپیرٹس ہیں وہاں پہ جس ایریا میں اپ رہتے ہیں اور کون سی سپیرٹس کے اگینسٹ آپ کو کھڑے ہونا ہے کام کرنا ہے تو یہ سب کچھ آپ کو وہاں پر کرنے کے اور دوسری بات ہے کہ آپ اپنے جو لوکل علاقہ ہے اس میں پریکٹیکلی پارٹسپیٹ کریں جیسے میں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا ہمیں ترقی کرنی ہوگی ہمیں ایسے عوضوں پر جانا ہوگا ہمیں کہنا ہوگا اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوگا اور کلیسیہوں کو یہ کرنا ہوگا تاکہ پھر ایک ایمپیکٹ کریٹ کیا جاستا کہ گورنمنٹل سٹریٹیجیز میں بھی اور یہ بہت بڑا اقدام ہوگا اپنے بچوں کی تعلیم پر ہمیں فوکس کر کے اور ایسے ایسے یعنی کہ لائن آف ایڈوکیشن کو چونیں جس میں ہم پریکٹیکلی ایمپیکٹ کر سکیں جگوں جگوں پر ایک زمانہ تھا کرسٹین کمیونٹی جو تھی وہ جانی جاتی تھی میڈیکل میں نرسنگ میں اور ٹیچنگ کے شعبہ میں یہ جانا جاتا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ کرسٹین کمیونٹی جو ہے وہ ان کی بڑی خدمات ہیں ان تمام شعبہ میں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی گراوٹ بھی آئی بدھ پرستی بہت بڑھ گئی ہماری کمیونٹی میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وجہ سے ہم جو ہے بالکل نیچے بھی گرے اور پھر کرسٹین کمیونٹی کو صفائی کے جو ہے وہ محکمے کی وجہ سے جانا جانے لگا لیکن اب جو ہے وہ کمیونٹی آگے بڑھ رہی ہے ترقی کر رہی ہے اور لوگ اٹھ رہے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ بہت جلد یہ سب کچھ اور ترقی کی طرف بڑھے گا ابھی ہم آپ کے questions بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے اور comments بھی آپ ضرور اپنے questions and comments ضرور شامل کریں اور اس خوبصورت تعلیم کو اس خوبصورت ہم study کو جاری رکھیں گے اگلا chapter جو ہے شکائنہ آپ ہمیں بتائیے کہ کس بارے میں ہے اور نیکس جو ہے وہ کیا سکھیں گے اگلا chapter ہے it's about the value of deliverance یعنی کہ deliverance کی اہمیت کیا ہے کتنا ضروری ہے یہ سب جاننا تو ہمیں comments آرہے ہیں لوگوں کے تمام عزیز بہن و بھائیوں کے بہن مریم نادر نے شروع میں comment کیا تھا جو کہ مجھے پڑا تھا درن کے لوگ جو ہیں وہ self deliverance نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم sinners ہیں اور سارا پاسٹرز کے پر چھوڑا ہوتا ہے تو یہ اچھا رویہ نہیں ہے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس چیز کو کہ یہ کام صرف پاسٹرز کا نہیں ہے پاسٹرز کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام ہم سب کا ہے ہم سب کو اس رویہ کو دیکھنا ہوگا ہم سب کو اس خدمت کی طرف بڑھنا ہوگا اور اس میں شامل ہوگا دوسرا ایک پریکٹیکل سٹیپ یہ بھی آپ لوگ بتانا تھا کہ رات کو جو اٹھ کے دوا کرتے ہیں دو تین بجے اس وقت سب زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں یہ دیمنز اور سٹینک جو کنگڈم ہیں اور اس ٹائم پہ جو جنگ ہوتی ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے اور اس تیمی جو جو پیٹ اور اس کیونکہ ایکٹیویٹی کیوں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب عام طور پر دنیا سو رہی ہوتی ہے دو تین بجے کا ٹائم ایسا ہے جب دنیا بلکل یعنی پارہ سے رات کے میڈ نائٹ سبھ کے چار بہر تک جب عام لوگ سو رہے ہیں اور جتنے بھی گناہ چیز ہمیں ڈرگ اور سمگل سب کچھ ایکٹیویٹی بھی تب ہی ہو رہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ پیک ٹائم ہوتا ہے ڈیمانک فورسز کے لئے اور اگر اکلیسی اٹھ کر دعا میں چھکے ہیں یا لوگ انڈویجیل تو یہ ٹائم پھر یعنی کیوں سمجھے کہ ہم میں نے یہاں بہت سارے لوگوں کو پتھروں والی رنگز پہننے دیکھا ہے جی بالکل بہن یہ غلط ہے یہ بدھ پرستی ہے کیونکہ آپ کا ایمان پتھروں پر نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا جو لوگ یہ کہتے ہیں پتھر پہن کے کہ میں نے ہیڑا پہنا ہے یہ میرے ساد پتھر ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے سٹار سائن کے ساتھ جاتا ہے اور یہ پتھر مجھے کھول رکھتا ہے کام رکھتا ہے میری سرٹن ہیبٹ کو کنٹرول رکھتا ہے پتھر کنٹرول کر رہتا ہے لیکن ڈیمانک وے میں کنٹرول کرتا ہے ہمارا ایمان خدا پر پر ہے کہ 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 بار پر جانا ہم لوگ بھی کارتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایرم سائمان نے کہا ایرم 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 برکت دے بڑی اچھی بات ہے اب دیکھیں کہ آپ ایک پرنسیپل ہیں ایرم ایرم مسیحی ہیں کتنا بڑا ایمپیکٹ آپ کر سکتی ہیں ان سکول کی سکریٹلی ہی آپ کریں گے ایرم 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 سکول تو کچھ چیزیں ہوں گی لیکن آپ کر سکتی ہیں پھر وہاں پر کرسکتی ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو چانس ملے اور اس علاقہ کے لوگ ہیں ان کو انکریجمنٹ ملے اپنے بچوں کو بھیجیں پڑھائی کے لئے یہ سب چیزیں جائیں 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 کو جس ڈانٹنا ہوگا سلمبر کی نیند غلب نیند کا جس کو سلمبر کی ڈیمن لتھارجک سپیرٹ کہتے ہیں دیمن آف سلمبر کہتے ہیں تو اس کو آپ ڈانٹ کر باندھ کر نکال لیں اپنی زنگی سے اور اپنی ذات سے اس کا پیچھے چڑھائیں اور پھر آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے دوسری بات ہے کہ پاک روح کے لیے ٹھہر جائیں دعا میں لیکن جب آپ گہر زبانوں میں دعا کریں گے تو بڑا زبادست امپیکٹ ہوگا بہن شمالہ کہہ رہی کہ سمٹرم آئی فیل جیسے خدا مجھے اٹھاتا ہے دعا کے لیے بہن ایسا ہی ہے آپ جب خدا کے روح سے کہیں خدا مند مجھے اٹھانا تو خدا مند اٹھاتا ہے بھائی سٹیون جان نے کہا بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں تینکی بری مچ گارڈ بلیس یو خدا مند آپ کے ساتھ بہن سبا میں نے آپ اکتا دیا ہے کہ وہ کون سی فورس ہے جو آپ کو سلا رہی ہے بہن مریم نادر نے کہا کہ پلیز ایکسپلین جینیس چیپٹر سکس ورس ٹو خدا کے بیٹے کن کو کہا گیا ہے بہن یہ انجلز ہیں فالن انجلز کو کہا گیا ہے اس کے بارے میں آڈیو ہے میری یوٹیوب پہ بھی جینیس کی جو بائیبل شدی اس میں جائیں چیپٹر سکس کو آپ ڈیٹیل میں سنیں اگر آپ کو آڈیو چاہیے آپ ہمیں میسج کریں ہم آپ کو بھیج دیں گے شمائلہ جعوید بہن نے کہا بہن سرگوڈا یہ بھی آگیہ ہے میرے دن از بیٹے ہیں لوگ بہت جعو بھی کرتے ہیں سرگوڈا بہت جعو بھی کرتے ہیں سرگوڈا وہ پہ بہت جعو یہ طرف ہے آئید چیزیں جن کو ہمیں بیٹے کرنا ہے خدا منا کا بڑا شکر ایوان فیروز نے کہا ہے کہ how to handle the situation where a christian family takes it very casual towards keeping statues of buddha and also practicing yoga as an exercise i know this family and want to help so man the thing is کہ دونوں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور ہمارے بھی ایسے جاننے والے تھے ان کے یہ ہے کیجئے لیکن آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ have you ever heard about these things maybe ان کو youtube پر links بھیجیں ہیں اچھی ٹیچنگز کے یا ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ have you ever considered کہ یہ چیزیں جو ہے وہ نقصان پیدا کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی فیملی میں ان کے سدن کوئی نقصانات ہوتے ہیں ان کو ان کی طرف بتائیں ان کو بتائیں کہ you know کہ these things do bring curses اور ان کے backgrounds اور آپ ایک یا دو دفعہ بتا سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں کچھ کرنا چاہتے اس بارے میں تو آپ ان کے لئے دعا میں ٹھہریں اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ unless somebody's self recognition اور humble ہو کر اس چیز کو سمائنا اور ریکگنایز کرنا اور accept کرنا یہ بڑا ضروریت ہے مگر کوئی accept نہیں کر رہا تو پھر اس کو زبردہ سے ہم نہیں منا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ things like yoga pilates taekwondo jujitsu karate ان کی بھی ایک background ہے اور ان چیزوں کو avoid کنا چاہیے میں بھی next program میں we can tell you more about جب آپ کو بھی دلیورنس کی جو اس چیز کی بھی جی بالکل میں تبسم نے من بیسی چرچ اکاونٹ انہوں نے کہا کہ میرا question یہ ہے کہ دلیورنس ہوتے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ پاسٹر جی نے اس عورت کی رنگز کو پکڑا اور وہ ڈیمن بول رہی تھی کہ میری رنگز نہ پکڑیں کیا اس طرح کا بھی concept ہے دیکھیں بہن یہ رنگز کا کنسپٹ نہیں ہے یہ depend کرتا ہے کہ یہ رنگز پنائی کس نے مثلا کئی دفعہ ہم نے جب ڈیلیورنس کی تو ایک ایسی بہن تھی اس کے ہاتھ میں دھاگا بندہ ہوا تھا ایک بھائی بھی ایسا تھا ایک بھائی کو میں نے جرمنی میں تھے اور اس نے روزری پہنی ہوئی تھی کلے میں اور وہ خاص اس کو دم کر کے دی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے بازو پر امام زامن بندے ہوتے ہیں تاویز بندے ہوتے ہیں گلوں میں بازووں پر تو یہ depend کرتا ہے کہ وہ دیا کس نے اور کس مقصد کے لیے دیا ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو رنگز کسی بابے نے دی ہو کہ یہ بیٹا یہ پہن نہ یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی چیزوں پر بھی لوگ دم کروا لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو یہ اگین یہ totally depends ہم ایک آئیسولیٹڈ سیچویشن کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر بندے کے ساتھ ہی یہ ہوگا ہم یہ چیز سمجھنے کی بھی بڑی زیادہ ضرورت ہے ہم کبھی بھی ایک چیز کو دوسرے پر اپلائی نہیں کر سکتا فرض کریں کوئی شخص کسی کی ڈیلیورنس کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں جینون رنگ ہیں شادی کی رنگ یا نورمل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی رنگز پکڑ کے ایسے دعا کر اور اس کی دیمن رنگز کے پر نہ ہاتھ رکھو کیونکہ وہ کووننٹ فالس کووننٹ کی رنگز تھیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ایک بنا لیں پیٹن بنائے اور کہیں کہ ہر بندہ جس نے رنگ پہنی ہو دعا کرنے اس کی رنگز کے پر دعا شروع کر دیں وہ سکتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو در سیچویشن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور عموما اس شخص سے قویشن کرنے چاہیے کہ آپ جو ڈائیگناسس کا طریقہ ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ آپ کا کیا ایشو ہے اس کو جیسے میڈیکل ٹرمز میں دیکھتے ہیں کہ بخار کسی کو اگر ہوئے تو بخار کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا اس کو انفیکشن ہو ہو سکتا اس کو کرونا ہو ہو سکتا بخار جو ہے اس کو کسی اور انٹائفائید ہو ہو سکتا ہے ہیپیٹائیٹس کی وجہ سکتا ہے مطلب مطلب ہے آپ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں تو اس طرح کی چیز کو بنا لیں گے کہ نہیں یہ رنگ میں کوئی مسئلہ تھا نہیں پرسن میں مسئلہ ہوتا ہے اور جیسے ایک دفعہ ہم نے یو اے ہی میں ڈیلیورنس کر رہے تھے تو اس بیٹی کے بالوں کے اوپر قبضہ تھا بالوں کو جیسے ہم نے پکڑا ڈیمن چیخیں مانے شروع اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی ہم ڈیلیورنس کریں تو عورتوں کو بالوں سے پکڑ رہے ہیں ہر بندے کو بالوں سے ہی پکڑ رہے ہیں تو سرٹن چیزیں اور کئی دفعہ ہوتا ہے مسئلہ کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرابلم کیا ہے بہن آفیا ایزک نے کہا کہ اگر تو انکمپٹیبل فیلنگ ہے تو اگر تو انکمپٹیبل فیلنگ ہے تو وہ کیا کر رہی ہے ڈیمن یہ آپ کو جاننا چاہیے وہ کیوں ہے آپ کی اردگیر کیا پریزنس ہے کیا ایشو ہے فیزیکل پرابلم کئی دفعہ اس وجہ سے بھی آتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہو اتنی کم انفرمیشن پر میں آپ کو ایکسیکل نہیں بتا پاؤں گا کہ یہ ایکشل ہیک ہے لیکن یہ چیز ہے کہ خدا من خوف کا خدا نہیں ہے اگر آپ کی زنگی میں خوف آجاتا ہے اسی اس کے لئے کہ اس بارے میں دعا کریں اور اس کو مار بگانے کا طریقہ آپ کے پاس ہے اس کو بند دیں اور موو کر دیں خدا من آپ کو بڑی برکت دے دیلیورنس کے لئے پاکرو کا ببتسمہ بڑا ضروری ہے کہ یہ خون اور کوشت کی کچھتی نہیں ہے یہ روحانی دور پر ہے اور ہم نہیں لڑ رہے ہمارے بہاب پر خدا کا روح مارے ساتھ ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ویپن ہے وہ یہی ہے کہ پاکرو کا ببتسمہ میں ملے ہونا چاہیے بہن خالدہ کمل نے کہا کہ کیا ہمیں بلیو ہونا بلیو ہوتا ہوا سٹون پہن سکتے ہیں کیا ہمیں بلیو ہوتا ہوا سٹون پہن سکتے ہیں بہن کسی بھی قسم کا سٹون پہننے کی ضرورت نہیں ہے سٹون کیا کر سکتا آپ کے لئے وہ تو سٹون ہے وہ پتھر ہے چاہے آپ کا ایمان ہو اس پہ ایمان پتھر پہ رکھنا یہ تو بری بات ہے سٹون کا آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو انسانوں کی بنائیوی چیز ہے میں آپ کو ہمیں پتھر اٹھا کر دیں بجری کا اور کہوں کہ یہ پہن لیں اور اس سے آپ کو یہ ہوگا یہ آپ کے ذہن میں ہے ذماغ جو ہے انسان کا جس میں ایمان ہوتا ہے اس میں بے ایمانی بھی ہوتی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایمان کس پر ہے اگر وہ کرسٹ چیز پر ہے اگر وہ کسی پتھر پر ہے تو پھر آپ بدپرستی کا شکار ہے اگر خدا زندہ خدا پر ایمان ہے تو پھر کسی پتھر یا لکڑی یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے بہنی وون فیروز نے کہا کہ چلڈرن جو کہ ہیری پارٹر موویز دیکھتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت سارے فیملیز ریالائز نہیں کرتے کہ گھروں میں اس طرح کی مووویز اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مووویز میں انچانٹمیٹ ہوتی ہے اس میں ایسے سے منتر پڑے گئے جاتے ہیں جس کا تعلق ٹیریک وچ کرافٹ کے ساتھ ہے جیسے ایک لفظ ہے بچے کارٹون دیکھتے ہیں ایک لفظ ہے خدا مجھے معاف کریں کہ میں بول رہا ہوں اب یہ جو لفظ ہے یہ عام طور پر سکھایا جاتا وچ کرافٹ ڈیمنز کا ورڈ ہے جو لوگ ڈیریکٹ وچ کرافٹ میں ہیں اور جو لوگ وچز ہیں وہ یہ لفظ ان کا ایک منتر ہے اور یہ کیونکہ شروع سے ریورس میں ہوتا ہے جب ہم دونوں سائیڈ سے پڑھیں تو ایک ہی لفظ ہے اس طرح سے یہ ایک بہت ہی ڈیمانک ورڈ ہے لیکن بچے کارٹونز ایسے سے آرہے ہیں آج کل تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچے دیکھ کے آرہے ہیں ہمیں ایک فیملی کے گھر میں اور کارٹون میں ڈیول نظر آرہا تھا ڈیول ان کو برکتیں دے رہے ہیں تو وہ بچے دیکھتا ہی بڑھا ہی کارٹون دیکھتا ہے اس کو یہی اچھا لگتا ہے اب دیکھیں اس بچے کو کیا فیڈ ہو رہا ہے اور ماں باپ جو ہے لیک اف نالیج کی وجہ سے کتنا زیادہ نقصان کا شکار ہیں اور ہمیں یہ چیزیں دیکھنا پڑیں گی کہ کون سی چیزیں ہم اپنے گھر میں لاؤ کرتے ہیں بہت سارے لوگ انڈین ڈرام میں دیکھتے ہیں یہ جو سٹار پلس اس میں کبھی نہ کبھی ان کی کوئی پوجا شروع ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سب کچھ آپ کے گھر میں بولا جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم کون سا کو پوجا کرتے ہیں لیکن آپ پارٹیسپیٹ تو کھا رہے ہیں آپ اپنے ایک وینڈو کھول ہیں ٹی وی بھی تو ایک وینڈو یہ تو آپ اس نے وہ وینڈو کھول دیا اور وہ آپ کے گھر میں چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہیں ایک اور پریکٹیکل سٹیپ ادھر ہی ہے کہ جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں کوئی ایسی مووی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس میں یو سی کے غیر محبودوں کے نام لیے جا رہے ہیں یا کوئی ایسے منتر بولا جا رہے ہیں کوئی ایسی پریئرز بولی جا رہے ہیں and you can hear that in your house so آپ ضرور سونے سے پہلے ان چیزوں کو آپ لہو سے کلیر کریں اپنے گھر کو اور جو بھی چیزیں بولی گئے ہیں خداون کے نام سے ان کو کینسل کریں so you need to do that everyday کہ ہمیں نہیں پتا کہ ٹی وی کے ذریعے کبھی بھی کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جو ایسی بات کی جاتی ہے یعنی آپ کی جو رات کی دعا ہے اس سے پہلے آپ یہ ضرور کہہ کے سوئیں کہ اگر ایسا کچھ بھی unknowingly بھی ہوئے بہن انجلینا سنوبر نے کہا ہے I pray twelve to three midnight there is so much to bind and remove dealing with breakthroughs and witchcrafts in the process we need to stand alone and need fellowship with you when needed تو بہن آپ اچھا کر رہے ہیں اور کوشش کریں کہ ہم خیال لوگ آپ کے ساتھ جوڑیں کلیسیائی طور پر کریں فیملی طور پر کریں بھائی شاہد اختر نے کہا holy spirit bless you thank you very much خداوند بہت زیادہ برکتے بہن نبیلہ صحیحل نے کہا میری بہن کے لئے دعا کی جائے جو کہ excessive bleeding بہن ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں خداوند بہت زیادہ بہت زیادہ اس دیمونک سپیرٹ کو اور اس مرین سپیرٹ کو ریموو کریں جس نے بہن کے بھوم کو افیکٹ کیا ہوئے ساری تکلیف بہت زیادہ برکت کی دعا کرتے ہیں خداوند آپ سب کو بہت بلیس کریں اور آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند یہ سمسینہ سے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور ان پریکٹیکل چیزوں کو پڑھیں سنیں سمجھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں اور یہ بات کو سیکھ سکیں نیکس ویڈی کو پھر نیکس ویڈی کو پھر نیکس ویڈی کو پھر اس پروگرام کے ساتھ اور فرائیڈ کو ہم آپ کے پاس اپنا جو ورشپ فرم ہوم پروگرام ہے فرائیڈ نائٹ لائیڈ ہم چھ بجے 10 بجے پاکستان آپ کے ساتھ شامل ہوں آمین